یہ دیکھیں میرا ایکیوریم اس کو تقریباً تین مہینے ہو گئے ہیں اور یہ پلانٹ کی ایکیوریم ہے اس میں جتنے بھی پلانٹس لگے میں ایکوارٹک ہیں اور یہ کافی اچھے سے گروہ کر رہے ہیں یہ میں آپ کو قریب سے بھی دکھا رہا ہوں اور اس کے اندر فشیس کافی اچھی ہیں گی اور ہیلتی ہیں اور اس کے اندر سب سے اچھی بات یہ کہ اس میں فشیس نے برد کی تھی جس کے اندر ٹوینٹی یہ بیوی فش میرے پاس اس کے اندر ہیں کیونکہ اس کی پاپولیشن بڑھ لگی ہے ابھی کچھ فشیس اور ہیں پلیٹی وغیرہ جو بریڈ کرنے والی ہیں جیسے یہ آپ دیکھ رہیں گے یہ پلیٹی بریڈ کرنے والی ہے تو اس کے لئے مجھے ایک اور ایکیوریم کی ضرورت تھی جس کے لئے میں نے ایک ایکیوریم ابھی دو بائی ایک کا وہ بنوایا ہے جو میرے پاس آگیا ہے ابھی ٹیسٹنگ کے لئے میں نے اس کو رکھا ہے وہ بھی میں دکھاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لئے یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ ایکوا سوائل ہے جو پلانٹیٹ ایکیوریم کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے یہ پھر یہ ایک اور سوائل ہے میرے پاس جو اس کے اوپر آئے گی اور یہ کچھ جو ہے وہ اس ٹون ہے جو مجھے لگا کہ میں اپنے ایکیوریم کے اندر رکھ سکتا ہوں گا تو یہ کچھ اس ٹون ہے یہ میں نے جمع کی آئیں گے ابھی اس کی تیاری ہے بس میرا ایکیوریم جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے ابھی ٹیسٹنگ پہ ہے تو وہ جیسی ٹیسٹ ہو جاتا ہے گا تو وہ پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے میں اس کو جو ہے مینج کروں گا بالکل اسٹارٹ سے تو یہ ایکیوریم میرا بہت اچھا چل رہا ہے گا لیکن کیونکہ اس کا سائز کچھ چھوٹا ہے گا تو اس کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ دوسرا بڑا ایکیوریم جو ہے وہ بنوایا ہے وہ آگیا ہے وہ آگیا ہے میرا پاس ٹیسٹنگ پہ ہے وارٹر میں نے دال دیا اس کے اندر اس کا لیول بغیرہ کر کے اور یہ ساری چیزیں بھی میں لے کر آگیا ہوں پلانٹ بغیرہ کے لیے میں نے جو ہے آرڈر دیا بھائے گا تو جیسی وہ پلانٹ بھی آ جائیں گے اور یہ ساری ٹیسٹنگ بغیرہ بھی ہو جائے گی تو یہ جو ہے پھر میں دال دوں گا یہ جو اس میں آپ دیکھنے ہیں یہ براؤن براؤن سے بیٹس پڑے میں یہ جو ہے ایکوا سوائل ہوتی ہے گی یہ بیگ میں نے جو لیا ہے یہ تھری لیٹر دا جو ہے یہ بیگ ہے تو یہ انفیس کے لیے اس کے لیے اس کے پر یہ دوسری سوائل ہے یہ آ جاتی ہے گی تو یہ براؤن شیٹ کے اندر ہوتی ہے گی تو کافی اچھی لگتی ہے گی گرین پلانٹ کے ساتھ جہنا تو یہ میں نے سمان کچھ لیا ہے گا تو انشاءاللہ جیسی اس کو ڈیولپ کریں گے اس کے اندر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں چلیں اللہ حافظ